بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شادہ و آباد رکھے اور آپ سب کے گھر کے دستخانہ کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھے آمین دیکھئے عیدہ آ رہی ہے اور عید کے تین دن اسپیشل بہت زیادہ مصروف گزرتے ہیں گوش باتنا اور سمیٹنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی پروپر ٹائم پر تیار کرنا پڑتا ہے اسی لئے ہم آپ کے لئے ایک ایسی آسان جھٹ پٹ بننے والی اسپیشل مٹن کھڑا مسالہ کڑھائی کی ریسپی لائے ہیں جس کو آپ عید کے تینوں مصروف اور اسپیشل دنوں میں کسی بھی وقت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں ہم اسے مٹن کے ساتھ بنائیں گے لیکن آپ اس ریسپی کو بیف کے ساتھ بھی بہت آسانی کے ساتھ جھٹ پٹ اور مزیدار تیار کر سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے بسم اللہ الرحمن پڑھنے کے بعد اسپیشل مٹن کھڑا مسالہ کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کڑھائی میں فور ٹیبریسپن کوکنگ آئل شامل کر دیں گے آئل آپ بہت سو سمجھ کے کم ہی ڈالیے گا کیونکہ خربانی کے جانوروں کے گوش میں کافی فیٹ موجود ہوتا ہے میڈیم پلیم پر جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تین درمیانے سائز کی پیازو کو سلائس کر کر کے شامل کر دیں گے ہمیں پیازو کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا نرم کرنا ہے خیر ہم اس میں کچھ سابت گرم مسالے شامل کر دیں گے جن میں ہیں دو چھوٹی لائچیاں جن کو ہم نے توڑ لیا ہے ایک بڑی لائچی ایک بادیاں کا پھول تین سے چار ادد لاؤنگیں چھے سے سابت ادد کالی مرچیں ایک دارچینے سٹک ون ٹیسپون سابت زیرا ون ٹیسپون سابت سانف اور ون ٹیسپون سابت دھنیا سات آٹھ گول سابت سرخ مرچ اور تین پاو گوشت شامل کر کے مکس کریں گے اور پھر سات سے آٹھ ادد لائچن کے جوے فریش چوٹ کیے ہوئے اور فریش ادرک کا ایک تکڑا بالک کٹا ہوا شامل کر دیں گے یعنی دونوں چیزیں ون ٹیسپون ہیں ون ٹیسپون سالٹ اپنے ٹیسپون کو مطابق شامل کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ تک گوشت کو تمام مسائلوں کے ساتھ فرائی کر لیں گے پھر گوشت میں دو بڑی سائز کی ٹیمارٹر کٹے ہوئے ہاف کپ دہی اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے مکس کریں گے اور پھر کور کر کے سلوئیٹ پر گوشت کو گلنے تک پکنے دیں گے درمیان میں ہم اسے ایک سے دو بار چیک کر لیں گے اگر پانی کم لگا تو اس میں پانی بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کچھ ہی منٹ بعد گوشت بہت اچھے طرح سے گل چکا ہے اور یہ گول سابت مرچ ان کو ہم اسپون کے ہلپ سے ان کو بھی اچھے طرح سے توڑ لیں گے اور میش کر لیں گے لیکن اگر آپ کی گھر میں مرچیں کم پسند کی جاتی ہیں تو آپ نے ٹیس کے مطابق سابت مرچ اس میں شامل کیجئے گا اور اس کو پھر میش بھی اسی کے حساب سے کیجئے گا برنہ یہ تھوڑا سپائس ہی ہو جائے گا کیونکہ یہ گوشت بہت جلدی گل چکا ہے اس لیے ہم پیاس ٹیماتروں کو مزید اس میں میش کر لیں گے پھر جتنی گریوی ہمیں چاہیے اس کے ساپ سے ہم اتنے پانی شامل کر دیں گے ایک سے دو عدد ہری مرچیں اپنے ٹیس کے مطابق شامل کر دیں گے آپ ہری مرچوں کو اس کی بھی کر سکتے ہیں مکس کریں گے میڈیم ہیٹ پر اس کو پکتے ہوئے اب اس میں شامل کر دیں گے مزید اس کو چٹخائدہ بنانے کے لیے ہافٹی سمون لیمو کا رس اور پھر کور کر کے سلوائٹ پر ایک سے دو منٹ دم پر رکھ دیں گے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنی جھٹپٹ اور سپیشل مٹن کھڑا مسالہ کڑھائی بن کے تیار ہو چکی ہے بس اب ہم اس میں فریش کٹا ہوا باریک ہارہ دنیا شامل کر دیں گے کور کر دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے تو الحمدللہ دیکھا آپ نے کتنی جھٹپٹ بننے والی بہت مزیدار اور چٹخارے دار مٹن کھڑا مسالہ اسپیشل کڑھائی بن کے تیار ہو چکی ہے جس کو آپ گرم گرم چپاتی یا پھر تندوری نان کے ساتھ کھائیں گے اور مہمانوں کو تو اتنی زیادہ پسند آئے گی کہ وہ آپ سے بار بار اس مٹن کڑھائی کی فرمائش کریں گے اور بلیو میں اتنی زیادہ یہ مزیدار بنے گی کہ آپ کا پورے مہینے اس کو بار بار بنانے اور کھانے کو دل کرے گا تو عید کے ان مصروف دنوں میں اسپیشل مٹن کھڑا مسالہ کڑھائی کی اس مزیدار ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں باتیئے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھی گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ